بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عصیب قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آن گراؤنڈ لائیو یوٹیوب چینل سپورٹس کی تعدادرین خبروں تفسروں تحزیزوں کے لیے دیکھتے رہیے آن گراؤنڈ لائیو یوٹیوب چینل نیوزولینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان کے 21 ممکنہ کلاریوں کے ناموں کا اعلان کر دے گیا ہے پاکستان اور نیوزولینڈ کے درمیان ون ڈے میچز محمد حریص، محمد نواز، محمد وسیم جونئر، نصیم شاہ، قاسم اکرام اور سلمان علی آغا بھی اعلان کردہ سکوارٹ کا حصہ ہیں شاداب خان، شاہ نواز دھانی، شان مسود، چرجیل خان، طیب تاہر بھی سکوارٹ کا حصہ ہیں فخر زمان، خوشدل شاہ، شاہن آفریدی، انجرڈ اور زاہر محمود نیوزولینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں شامل تھے ممکنہ کلاریوں میں شامل نہیں ہیں سیلیکشن کمیٹی سولہ رکنی سکوارٹ کا اعلان پاکستان کے دوسری ٹیس کے دوران کریں گے ایک اور بڑی اپ ڈیٹ آپ کو دیتے چلیں پاکستان کے کٹ وورڈ پی سی بی نے پاکستان اور نیوزولینڈ کے درمیان ٹیس میچ سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا ہے پی سی بی نے دوسری ٹیس میچ کے دوران انٹری فری کرنے کا فیصلہ کیا ہے واضح ہے کہ پہلے ٹیس کے دوران شائقین کا ٹرن آنٹ بہت کم نظر آیا جس کے باعث انتظامیہ کو سٹینڈ بھرنے کے لیے فور اقدامات کرنے پڑے سٹی بی نے تعلیمی اداروں سے رابطہ کر کے انہیں دوسرا ٹیس دیکھنے کی دعوت دی ہے سٹیڈیم نہ بھرنے پر کراچی کو ہمیشہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے انگلینڈ کے خلاف سیریس میں بھی سکول کے بچوں کو میچ دیکھنے کی دعوت دی تھی اگر آپ کو ہماری اپ ڈیٹس والی ویڈیو اچھی لگی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کچھ نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے عاصف قریش کو اجازت دیجئے اللہ حافظ